بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی و نصلیم علی رسول کریم و علی صحبی اجمائی محترم ناظرین السلام علیکم اور آپ نے ساری دنیا میں ضرور یہ ایک دوسرے کو گریٹنگ سنی ہوگی کہ we wish you a merry christmas and a happy new year تو آپ کا نیا سال مبارک ہو اس طرح سے لیکن یہ happy new year کا کیا background ہے اس کی new year eve اور new year parties کا کیا background ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں اور جس طرح سے باقی یہ تہوار ہم نے دیکھے ان کا background شرکیا اور پرانی روایتوں سے جاہلیت کے جو مناظر تھے جب انسان بتوں کو پوچھے اور اپنی من گھڑت پورے اپنے مذاہب بنا لے تو اس سے پھر یہ چیزیں آتی ہیں اور جس طرح سے دوسرے معاملات میں بھی christians نے یہ غلطی کی کہ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ان کو قریب کرنے کے لیے ان کے تہواروں کو ان کے روایتوں کو برقرار رکھا ان کو اجازت دی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ پھس گئے اور یہ چیزیں اب christianity کا بھی حصہ سمجھی جاتی ہیں علاقے christianity سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح پہلی بھی بتایا تھا کہ christmas کا christ سے christianity سے christian سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ new year آتا ہے اور یہ دونوں ہی سورج کی پوجہ حیات دوبارہ آنا اس کی پوجہ دوبارہ سے پھلنا پھولنا اولاد کا پیدا ہونا ان کے دیوتا اور خدا ان کی پوجہ سے اس کا تعلق ہے اور یہ جو festival تھا جس کو آج new year کہا جاتا ہے یہ باکنالیا تھا رومنز کے لیے گریکز کے لیے ڈیونیسیا تھا اور باکس اور ڈیونیسس یہ دونوں نام ہیں ایک دیوتا کے جو کس چیز کا خدا تھا یہ سن لیجئے یہ خدا تھا شراب کا آزادی کا یعنی مادر پدر آزادی کا نشہ نشے میں دھوت ہونے کا اور وجد میں آ جانے کا وجد کا خدا تھا تو اب یہی چیزیں ان کی تہواروں میں ہوتی ہیں یہی چیزیں new year's parties میں ہوتی ہیں اس کو بعد میں اسی خدا کو نام لیبر دے دیا گیا تھا لیبر کا مطلب آزاد کسی سے بھی مادر پدر آزاد کسی کے بھی تحت نہ ہونا جو چاہے کرنا تو لیبر خدا ہی تھا ان کا کہ ہم جو چاہے کریں کیونکہ ہمارا خدا یہی ہے آزادی ہے اور یہ جو پارٹیز ہوتی تھیں پہلے تو یہ بہت پرائیویسی میں چھپی ہوئی ہوتی تھی بہت ویل فنڈڈ ہوتی تھی پرائیویٹلی فنڈڈ ہوتی تھی سٹیٹ کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی اور ریاست کے چونکہ ریاست پر ان کو روکتی ظاہری بات ہے ان میں کس قسم کی حرکتیں جو ہوتی تھی بہت سے کرمینل قسم کی گندگی فاہش قسم کی حرکتیں ہوتی تھی جو ان کے نزدیک بھی بہت بری تھی تو اور یہ پہلے تو دن دہارے ہوتا تھا تعلق سیٹرن ایلیا سے بہت تھا جو سیٹرن ایلیا ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ جو سورج کی ری برث اور اس کے دوبارہ سے دن لمبے ہونے کا جو فیسٹیول یہ ڈیسمبر کے آخر میں ہوتا اور جنوری کے شروع میں ہوتا تو سیٹرن ایلیا اور باکنالیا اکٹھے ہوا کرتے تھے جس طرح سے آج کرسپس اور نیوئیر اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے ہارورڈ اور آکسفرڈ کی یہ پبلکیشنز ہیں دونوں کی ریسرچز ہیں کہ جو رات میں باکنالیا کا تہوار منائے جاتا اس میں بہت شراب میں دھت ہونا شراب میں نہا جانا اور بہت زیادہ نشہ آور ہو جانا اور آپس میں خوب ملنا گھلنا ہر طرح سے صحبتیں کرنا اور اس میں زور سے موسیقی کا بجانا جو آپ جانتے ہی ہیں اگر آپ کے محلے میں کسی نہیں یا ایسی کوئی پارٹی کی ہوگی آپ کو بھی پتا چلے گا کہ کس طرح سے موسیق بجائی جاتی ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک دین سے متعلق نہیں ہیں اور ہم تو آزاد ہیں اور آزادی اور خوشی ہم مناتے ہیں وہ کتنا زیادہ ان پرانی روایتوں کو جکڑ کے رکھتے ہیں ان سے کتنا زیادہ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پرانی ریت اور روایتیں اور تہوار اس کو چھوڑتے نہیں ہیں اس کو وہ بہت ہی مقدس سمجھ کے یعنی اس کی ایک ایک یعنی اگر موسیق وہ زور سے بجاتے تو آج موسیق بھی زور سے بجائی جائے گی شراب بھی پینا ہوگا وہ پی جاتی تھی تو آج بھی شراب پی جائے گی تو یہ محض دھوکے بازی ہے جتنے کٹر یہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ شاید کوئی کٹر نہ ہوتا ہو اسی طرح لیویس ایک جو ہے رومن معرخ تھا روم کا اور وہ بتاتا ہے کہ بڑی ہی عجیب و غریب ان کی حالات ہوتے تھے اس میں بہت بے ہیائی کی انتہا ہوتی تھی بچوں کو لڑکے لڑکیوں کو ہر قسم کی زیادتی یعنی زیادتیات کا شکار بنایا جاتا تھا ان کے جسموں سے کھیلا جاتا تھا جس طرح سے یعنی حد بھی نہ ہو سکے جس کی اور ہر طرح ہر عمر کے بچے ہر عمر کی بچیاں یہ لکھا گیا اور یہ کہا اس نے کہ یہ ریاست کے مخالف لوگ ہیں اور ان کو پکڑ کے ان کو ان کو سزا موت بھی دی گئی تھی اور اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ اکاسی تھی کہ روم کی جو اخلاقی زوال کی یہ ایک اکاسی تھی یعنی سوچیں جو لوگ روم کے خود رہنے والے وہ اس کو کہتے کہ ہمارے زوال کی اکاسی ہے ان لوگوں کی حرکتیں جو اس وقت تو یعنی وہ کسی دین کے پابند نہیں تھے لیکن پھر بھی اس کو گندگی سمجھتے یعنی کیونکہ انسان کی فطرت کے خلاف جو چیز ہوگی وہ گندی ہے آپ ان کی آرٹ اگر دیکھیں گے ایک آرٹ میں باکنالیا یا ڈیونیسیا اس کی جو بنی ہوئی ہیں ان کے سٹیچوز یا ان کی جو پینٹنگز ہیں تو اس میں نظر آئے گا کہ برہنہ پن اور کئی مرد کئی عورتیں آپس میں وہ ہر قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں بچے بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو قابل تذکرہ نہیں ہیں یہ ساری چیز آپ کو نظر آئے گی تو اس لیے ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں دوسروں کو بھی سمجھائیں پیار سے محبت سے کہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں ہم اور یہ شرک کی طرف ہر چیز جاتی ہے ہر چیز نفس پرستی کی طرف جاتی ہے خواہش پرستی کی طرف جاتی ہے ہم اس سے آزاد ہوں اصل آزادی حقیقی آزادی یہی ہے کہ دوبارہ سے علامہ اقبال کا شیر جو پچھلی بار بھی میں نے ارز کیا تھا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لات و منات یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو ہم بھی نجات پائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچائیں شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی کرنے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنے تاکہ آپ کو اس طرح کے ویڈیو ملتے رہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ